دہلی سرشی صاحب پوچھتے ہیں بہت سے لوگ قرآن و حدیث میں جو نظر اتارنے کا طریقہ ہے اس کے بدلے لال مرچ سے نظر اتارتے ہیں یہ جو نظر اتارنے والی بات ہے حدیث مبارکہ میں بھی اس کے مختلف طریقے ہیں تو دراصل یہ ایک علاج ہے علاج میں اصول یہ ہے کہ کوئی غیر شریح چیز نہ ہو شرکیہ وغیرہ چیز نہ ہو اور تجربے سے اس کی افادیت ثابت ہو جائے تو اسے اس سے مل کیا جا سکتا ہے تو اگر یہ مرچوں کے ساتھ بعض لوگ مرچوں کے مختلف آیات پڑھتے ہیں اور اس کو آگ میں ڈالتے ہیں یا اس طرح طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اگر تجربے سے اس سے نظر اترنا ثابت ہو جاتا ہے تو یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جی بہت بہت شکریہ